بارش مبارک اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا آلے جی توڑا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے امسوس ہو سوری میں گائب ہو جاتی ہو پھر میں آ جاتی ہوں میں چوئی منتری ہوگی قدی میں گائب ہو جانی ہے قدی میں آ جانی ہے میں کہا نہیں ہے کہ ویورز میں انہوں یاد کر دی رہے ہیں اور میں انہوں نے چھینکا زیادہ بہت زیادہ آئے ہیں نا میں نے کہا دو دن ویلوگ نہیں ڈالا اتنی چھینکی آئی ہیں اتنی چھنکیں گیا انسٹراغرام تو ہے میں کھول کے نہیں دیکھا تو لیکن میں کہاں تھی گائب میں آپ کو بتاؤں بارش یہ جو میں نے آپ کو کہہ دیا نا بارش مبارش میں کہتی ہوں کہ بارش کا اور مارا نا آنکھ چولی کا حساب ہوا ہے ادھر میں وائپر لگا کے ہے تو ادھر بارش آ جاتی ہے میں اندر جا کے کہتی ہوں دھوپنی کے لیے یا مشین لگا لے جب ہم باہر آتے ہیں تو بارش آئی ہوتی ہے میری بھاوی کہتی ہے آپ تو کہتی ہے دھوپنی کے لیے تو بار بکھو بدلو بدلی ہوئے ایسا سارا کچھ پھر ہم اندر آ جاتے ہیں اتنے زیادہ کپڑے واش کرنے والے ہو گئے ہیں کہ میں کہنی ہے کہ کوئی جناب پوچھو ہے اسی وی ری جو ری جی پھر کپڑے پانے ہوتے کپڑے لاننے ہوتے اور بس جی یہ دیکھیا آسمان کا حساب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سونا موسم موسم نہیں جی سونا ہے کہ کبھی یہاں تو بارش ہو یا دون دو ایک ہو تو پھر یہ ہے جی مارننگ کا ڈائم بچوں کو بیجا ہے سکول اور سکول بیجنے کے بعد سب سے پہلی جو سوچ ہوتی ہے جو مردس رات کہتے ہیں ہم کام پہ جارے پیچھے جا کے تو اسی ستیاں رہن دیا ہو کوئی کام نہیں کر دیا یہ انہاں واسطے ہوئی کہ گھوڑنا تو اسی دیکھو تو اسی دیکھو تو اسی دے نکل کے از ایک کام دوتے گئے ہو اور ہم لوگوں کو نہ پڑ گیا کہ دوپیار میں بچے کیا کھائیں گے ایدھر میں نے رکھ لیا جی آلو بوائل کرنے کے لیے مجھے نہیں تھی جی نیند آئی ہوئی میں نے کہا چلو سو کلین کرتی ہوں ذرا کیچن کو ایک تو ساڑھے کیچن چنا پانڈے ہی پانڈے ہوئے اندھے نے ایدھر سے زواج کر کے بیارتے ہیں ایدھر سے پھر برطن برطن اتنے برطن ہو جاتے ہیں بابی تھی سوئی ہوئی تو میں نے کہا کیا اس کو میں وقتہ ڈالوں نہ اٹھ جاؤ میں مجھے نیند نہیں آرہی اور تم بھی اٹھ جاؤ میں نے کہا چلو میں کیچن کو کرتی ہوں نیٹ اور ساتھ ہی میں نے آلو رکھ دی یہ بوائل کرنے کے لیے تو میں نے کہا دوپیار میں جب بچے آئیں گے تو ان کو آج دیں گے آلو والے پراتھے بس اب کیا ہے ہم نے اپنا بھی تو ہوگ کرنا ہوتا ہے نا تو ایدھر میں کر رہی ہوں جی کلین اپنے کیچن کو کہتی ہوں کہ پورے گھر کو صاف ہو یا نہ ہو سردیوں میں تو ویسے بھی آری کے بیڈ کے اوپر رضائی جو ان سے وہ مسٹ پڑی ہوئے کوئی مہمان آجے کوئی بھی آج آج رضائی میں بیٹھ جو لیکن اگر کیچن اور واش روم آپ کا ڈیٹ ہے نا تو پھر وہ عورت سلجی ہوئی نظر آن دیئے اچھا آج کال میں ایک ٹاپک دے لی تھی بچیوں کو یہ بات سکھا کے سسرال بیجنی چاہیے اس کے لیے تو میں ایک علاقہ سے بلو بناوں گی لیکن میں کہتی ہوں کہ بچیوں کو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ بچیوں کو یہ بات جو ان سے سمجھا کے سسرال بیجنی چاہیے میں کہتی ہوں کہ جب آپ اپنا لڑکا بیانے لگے تو خدا کے لیے خود کوئی دو تین کتابہ پڑھ لو جس کے اوپر جس کا عنوان یہ ہو کہ پڑائی کی بچی بھی اپنی بچی ہے اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا ظلم و ستم کا اگر دنیا میں بدلہ نہیں ملے گا تو اگلے جہاں جا کے بدلہ ملے گا اپنی بیٹیوں کے ہم سو جو ان سے ہم نخرے اٹھاتے ہیں تو ہدا کے لیے جو پڑائی بچی آنے والی ہے وہ بھی کسی کے بیٹی اور اپنا گھر بات چھوڑ کے آئے گی اور آپ کا لال نیلہ پیلہ جس کے لیے آپ خوبصورت لے کے آئے نا کسی کی بیٹی کو وہ بھی کسی کے لیے بہت پیاری تھی اس کی بیٹی بھی ٹھیک ہے تو آپ نیلے پیلے کو آپ گھر میں خود سمجھائیں اور اس کو ذرا ڈنڈنڈنڈنگ دو تین ذرا چپیرہ مار کے انہوں سمجھاؤ کہ پتر اگر کسی دی تیلہ ہے کیاں لگیاں تو اوہ دے کلوں کے اس انلامہ نہیں ملنا چاہیے نہ ہو دی فیاملی کو ملنا چاہیے تو سب سے آسان کام ہم کہتے ہیں ہمارے جو ہے دماد یا جو بھی ہے جب شادی ہو جائے ہمارے گھر والوں کا باتیں کرتے ہیں میں کہتے ہیں اسی دس سی تک کانٹریکٹ نہ کیتا جائے کہ تو میرے کاردیزت نہ کری میں تیرے کارالیزت نہیں کرانگی نہ تو میرے انہوں پوچھیتے ہیں میں تیرے انہوں پوچھیں گی کام ہتب زندگی سونی اور سکون دی آج کار بڑا ٹاپک میں کہتی ہوں کہ یہ چلا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر کے بیٹیوں کو شادی کرنے سے پہلے یہ سمجھا کے بھیجنا چاہیے دیکھیں ہم اپنے رنگ پرنگ رنگ پرنگ دیلے پیلے کو میں یہی سمجھا رہی تھی کہ کارال کو جب تمہاری شادی ہو تو بیگم جو دے چپ کر کے کھا لینے اگر نہیں پساندہ آئے تو دو ڈیبے مگا لینے ایک اپنا بڑیا نہیں تھا ایک بیگم تھا تاکہ کسے آنالی بچی جی لیے انہوں اے ٹینشنہ ملے کہ انہ دی بہو بن کے کہنا میں زندگی دے ٹینشن دا سیاپا پالیا ہی کہ میں انہ دکھا رہی ہوں اور بچہ ہنسرا مسکرال اپنے بچوں کے ساتھ شادی کی باتیں کریں شکین مانے جتنا مرضی ان کو گصہ چڑھا ہوا گا ایک اتنے خوبصورت ترین طریقے سے آپ کو سمائل دے کہ کریں گے نہ خوش ہو جائیں گے تو چلو خوشی ہو جائے کرو اچھی اچھی بچوں کو اکل متے دیا کرو تاکہ آنے والی بیویوں سے ان کو بڑی محبت ہو بیویوں نہیں سوری بیوی سے اللہ اکے کی دے اور سواد دی اور اچھی اچھی دے اور محبت سلوک دے اور ادھر میں خرید رہی تھی جی ایپل کہتے ہیں ایک ایپل کھو ایک دن ڈاکٹر کو دور ہو جتنے کو میں ریڈاکٹروں سے محبت کی ہے نا پچھلے دو مینوں میں آپ تو میں کہتی ہوں ایک ایپل نہیں میں روز دے دو کھالا کر آنگی لہٰذا مونوں ڈاکٹر کو دور ہے نا ایپل آیا تھا بار بیچ دیں والا تو میں نے اس کو کہا ہے کہ پہلے مجھے ایپل دکھاؤ ویم مرسی ہو رہا تو میں تو پھر میں ایپل کو دیکھوں گی اور پھر وہ اچھے والے ہوئے تو پھر پیسے ملیں گے ٹھیک ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر چیز ہرید لوں تو بچے ہریدتے ہیں تو پھر بلا کیا ہوتا ہے آدمی تو چلا جاتا ہے بعد میں میں بچوں کو ڈانتی رہتی ہوں کہ خراب لی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے ایدھر پتے جھاڑے ہیں اور میرا ساری جتری بھی کیاری آئی مینز میرا باگ جونس ہے وہ گندہ مندہ ہوا پڑا تھا ان کو ہاتھوں سے چون کے میں نے ساری ساری چیزیں نکالی ہیں ایک میں نے کیاری میں دیکھے میں نے کیا کیا لگایا ہوا ہے پتے بھی لگیا ہیں سلاد کے پدینہ لگا ہوا ہے دھنیا لگا ہوا ہے پھر اس کے بعد لسل لگایا ہوا ہے میرے یہ گلاب کے پھول ہیں لیمن ہیں با جی وے لو اپنا ہی ساری دا سارا باگ میرا اپنا ہی کٹھا اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ رب کی کون کون سی نعمتوں کو ہم جتلائیں گے شکر اللہ کی ذات کا ساتھ ساتھ آپ سے باتیں کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میرے کام دیکھ رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ گھر میں رہنے والی یورت کچھ نہیں کرتی ہو انہوں پوچھو کہ یہ ابھی دو دھائی بجے بچے ابھی آئے نہیں ہیں صرف ایک والا ہمارا رنگی لایا رنگ پرنگا بچہ ہے اور باقی ابھی ہمارے آنے والے اور یہ دیکھیں آپ نے ایک منٹ بھی دیکھا کہ میں بیٹھی ہوں اس لیے ایک جو ماں ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ چھپی ہوئے صلاحیاتیں ہوتی ہیں اور بار بار بیچاری کام ہی کرتی رہتی ہے خدا کے لیے جو گھر میں